اسلام علیکم می لیٹل فرینڈز آج ہم بہت مزے کی چیز سیکھنے جا رہے ہیں اور وہ کیا ہے یوزہ is am and are یہ to be verbs ہیں تو ہم انہیں کن سیچویشنز میں استعمال کرتے ہیں تو آئیں سیکھتے ہیں let's start with is we use is when we talk about one thing or one person ہم اس کا استعمال تب کرتے ہیں جب ایک چیز اور ایک آدمی کے بارے میں بات کرتے ہیں جیسے یہ کیا ہے this is a cat یہ اور پھر یہ ہے cat کیا کر رہی ہے the cat is sleeping ہم ایک cat کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس لیے ہم اس کا استعمال کریں گے look this is sara یہ آپ کو ایک بچی نظر آ رہی ہے sara کیا کر رہی ہے بتائیں شابش sara جو ہے وہ بال کے ساتھ کھیل رہی ہے تو ہم کہیں گے sara is playing with the ball sara کے ایک گرل ہے اور وہ بال کے ساتھ کھیل رہی ہے great job now let's talk about am اب آپ نے اس کا استعمال سیکھ لیا اب ہم am کا استعمال سیکھتے ہیں we use am only when we talk about ourselves جب ہم اپنے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم am کا استعمال کرتے ہیں this is ali اگر ali جو ہے اس سے میں کہوں کہ وہ اپنے آپ کو introduce کرائے تو وہ کیا کہے گا i am ali میں ali ہوں سب سے پہلے introduction میں اپنا نام بتاتے ہیں perfect now let's learn about our اب ہم our کے بارے میں سیکھیں گے جب ایک سے زیادہ لوگ ہوں یا چیزیں ہوں تو ہم our کا استعمال کرتے ہیں we use our when we talk about more than one person our thing جب noun ایک سے زیادہ ہو تو ہم our استعمال کرتے ہیں look there are birds آپ کو کتنے birds نظر آ رہے ہیں there are many birds بہت زیادہ ہیں آپ ان کو count کریں birds کیا کر رہے ہیں the birds are flying پرندے جو ہیں وہ اڑ رہے ہیں children are playing بچے کھیل رہے ہیں آپ دیکھیں کتنے سارے بچے ہیں جو کھیل رہے ہیں تو ہم نے our کا استعمال کیا good job آپ نے is our اور am کا استعمال کیا i am happy میں اپنے بارے میں بات کر رہی ہوں she is a good girl یہ بہت اچھی بچی ہے یہ کیا کرتی ہے یہ ٹائم پہ سو جاتی ہے یہ صبح اٹھتی ہے یہ جھوٹی بولتی ہے یہ ہمیشہ سچ بولتی ہے امی ابو کا کہنا میانتی ہے جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ یہ سارے کام کرتے ہیں اب یہ دیکھیں چار بچے ہیں کیا کر رہے ہیں we are playing یہ کھیل رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم کھیل رہے ہیں he will introduced himself یہ اگر آپ نے آپ کا تعرف کرائے گا تو کیا کرائے گا شابش اب آپ کی ٹرن ہے یہ سب سے پہلے اپنا نام بتائے گا اور کہے گا I am Harris کیونکہ یہ اپنے بارے میں بات کر رہا ہے یہ کون ہے جو بیمار ہو جاتے ہیں تو جس کے پاس جاتے ہیں اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ سٹیتھوسکوپ سے آپ کا معاینہ کرتا ہے he is a ڈاکٹر سنگل پرسن ہے تو ہم اس کے لیے اس کا استعمال کریں گے یہ کیا ہے تھک گئے ہیں بچے ان کو نید آ رہی ہے آنکھیں مل رہے ہیں تو تھکنے کو انگلیش میں کہتے ہیں tired we are tired تو دو بچے ہیں ایک سے زیادہ ہیں تو ہم ان کے لیے we are use کریں گے یہ لڑکی کیا کر رہی ہے she is writing a letter تو ہم اس کے لیے یہ کہیں گے she is writing a letter وہ ایک خط لکھ رہی ہے یہ کیا ہیں یہ اپنے کام میں مصروف ہیں انجینئرز ہیں تو کتنے لوگ ہیں ایک سے زیادہ they are very busy یہ بہت زیادہ مصروف ہیں تو یہاں پہ R کا استعمال آئے گا کیونکہ ایک سے زیادہ ہیں you all have done fantastic job today آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے keep practicing and you will become super star with his M and R see you next time bye آپ اس کی practice کریں امیدہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو like کریں share کریں اور چینل کو سبسکرائب